دوستوں آپ نے انسٹاگرام پر بہت سے کپلز کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی انہوں نے کپلز میں سے آپ نے پریہ تیواری اور سچ انتیواری کی جوڑی بھی جرور دیکھی ہوگی پریہ تیواری اور سچ انتیواری انسٹاگرام پر کپل ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کے کپل ویڈیوز ان کے فینس کو کافی پسند آتے ہیں پریہ اور سچ ان کے انسٹاگرام پر ملینز میں فالوورز ہیں پر لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہ دونوں بھائی وہن ہیں اور بائیرل ہونے کے لیے دونوں نے سادھی کر لی ہے تو دوستوں کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ دونوں سچ میں بھائی وہن ہیں اور انہوں نے فیمس ہونے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سادھی کر لی ہے کتنی سچائی ہے اس بات میں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ساتھی جانیں گے پریہ تیواری اور سچندیواری کیسے ملے ان کا رشتہ کیا ہے اور جانیں گے بہت سی انٹرسٹنگ باتیں پریہ تیواری اور سچندیواری کے بارے میں جو سائد آپ کو نہیں پتا ہوں گی تو ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے ویڈیو کا آپ اینڈ تک جرور دیکھنا تو چلی بینہ ٹائم بیسٹ کی ہوئی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے جانتے ہیں کچھ خاص بات ہیں پری اتیواری اور سچن تیواری کے بارے میں ممی نے مجھے چاٹا مارا ممی گنڈی ہے ایسے نہیں بولتے بچے ممی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں دوستو پری اتیواری کا جنم 8 مارس 2003 کو کجرات کے سورت سہر کی ایک میڈل آس تیواری فیملی میں ہوا تھا ابھی پری اتیواری کی عمر 19 سال کی ہیں ان کی فیملی میں ان کے علاوہ اچھے لوگ اور ہیں جن میں ان کے ممی بھاپا ہیں ان کی تین بہنیں اور ان کے ایک بھائی ہیں دوستو اگر ہم بات کریں پری اتیواری کی ایجوکیشن کی تو پری اتیواری نے اپنی شروعاتی پڑھائی سورت کہی ایک سکول سے پوری کی تھی ہے اور ابھی پری اتیواری ان کو سوشل میڈیا یوز کرنا کافی پسند تھا ہے اور یہ سوشل میڈیا پر ہی اپنا جازتر ٹائم بتاتی تھی پری اتیواری نے اپنی سوشل میڈیا کیریئر کی شروعات سال 2019 میں ٹک ٹک ایپ سے گئی تھی اور اس ٹک ٹک کا نام میوزیکل ہوا کرتا تھا دوستو ان کی سوشل میڈیا جرنی جاننے سے پہلے کچھ خاص جانکاری جان لیتے ہیں سچین تیواری کے بارے میں ان اس کے بعد ہم جانیں گے ان دونوں کے بھی چسلی رسطہ کیا ہے دوستو سچین تیواری کا جنم 14 نومبر 2003 کو گجرات کے سورس سہر میں ہی ہوا تھا ان کرنٹ ٹائم میں سچین کی ایج بھی 19 سال کی ہی ہے سچین اور پریہ بچپن سے ہی ساتھ میں رہے ہیں اور انہوں نے اپنی سکولنگ بھی ایک ہی سکول سے کمپلیٹ کی تھی اور ساتھ میں ہی ایک ریڈیویشن بھی پورا کر رہے ہیں جب پریہ نے ٹک ٹک جوائن کیا تب پریہ کو دیکھ کے سچین تیواری نے بھی ٹک ٹک پر اپنا اکاؤنٹ بنالی اور ویڈیوز بنانے لگے اسٹارٹنگ میں پریہ اور سچین اپنے اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ پر لپسنگ ویڈیوز بناتے تھے پر کئی مہینوں تک جب ان کا کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوا تب ایک دن پریہ اور سچین پارک میں ایسا ہی بیٹھے ہوئے تھے تب انہوں نے ایک کپل ویڈیو سوٹ کر کے ٹک ٹک پر اپلوڈ کر دیا جس پر ان کے ریسینٹ ویڈیوز سے کافی اچھا ریسپونس آیا ہے انہوں نے ساتھ میں کپل ویڈیوز بنانے کا پلان بنایا جب پریہ اور سچین ریگولر ٹک ٹک پر کپل ویڈیوز بنانے لگے تو کچھ ویڈیوز ان کے وائرل ہونے لگے اور 2019 ختم ہوتے ہوتے ان کے ٹک ٹک پر لاکھوں میں فینس ہو گئے تھے لیکن جب 2020 میں ٹک ٹک انڈیا میں بین ہو گیا تو ان کے فینس ان سے دور ہو گئے ان ٹک ٹک کے بعد ہی انسٹاگرام پر آگئے ساتھ ہی یوٹوپ پر بھی بلوگ ویڈیوز بنانے لگے تب ہی کچھ مہینو بعد انسٹاگرام نے ریلز رونج کر دیا تو یہ ٹک ٹک کی طرح ہی انسٹاگرام پر ریلز بنانے لگے اور ان کی ریل ویڈیوز پر سٹارٹنگ سے ہی کافی اچھا ریسپونس رہا یہ ایک سے پڑی ہے ایک ویڈیوز بناتے گئے اور ان کے ویڈیوز پر ملینز میں بیوز اور لائکس آتے گئے بہت کم ٹائم میں ہی ان کی جوڑی بہت زیادہ وائرل ہو گئی اور ان کے فالوورز بھی ملینز میں ہو گئے لیکن لڑنے کے بعد پیار بھی بہت آتا ہے اور الگ ہونے کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں کیونکہ نہ میں ان کے بھی نہ رہ سکتی ہوں نہ میں اس کے بھی نہ ابھی کے ٹائم میں پریہ تیواری کے انسٹاگرام پر چار ملین سے زیادہ فالوورز ہیں اور سچن تیواری کے انسٹاگرام پر ڈیرڈ ملین پلس فالوورز ہیں بہنی پریہ تیواری کے یوڈیوب چینل پر ساڑھے تین ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں ان سچن کے یوڈیوب چینل پر دو ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں چلی دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں پریہ تیواری ان سچن تیواری کی بھی چیسلی رشتہ کیا ہے دوستوں پریہ تیواری اور سچین تیواری کی جوڑی اور کیمسٹری لوگوں کو کافی زیادہ پسند آتی ہے اور جب جب یہ ساتھ میں ویڈیوز ہوناتی ہیں تو یقینا ان کے ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں اسٹارٹنگ میں ان کے ویڈیوز دیکھ کر لوگوں کو یہ لگا تھا کہ یہ کپلز ہیں اور یہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ انہیں دوست بتانے لگے تو بہت سے لوگ ان کے رشتے کو بھائی وین کا نام دینے لگے لیکن ہم آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے چلیں نہ ہی یہ بھائی بہن ہیں نہ ہی یہ دوست ہیں بلکہ یہ ریال لائف میں بھی کپلز ہی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور ان کے ریلیشن کو دو سال سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے اور اس بات کا خلاصہ خود پریہ تیواری نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے آپ کو پریہ تیواری اور سچین تیواری کی ویڈیوز اور ان کی جوڑی کیسی لگتی ہے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جب وہ بتانا چلی دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں پریہ تیواری اور سچین تیواری سوشل میڈیا سے ہر مہینے اور سالانہ کتنی کمائی کرتے ہیں دوستوں پریہ تیواری اپنی یوڈوب چینل اور انسٹاگرام برانڈ پروموشن کی مدد سے ہر مہینے ایسی ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کماتی ہیں اور سالانہ یہ سوشل میڈیا سے قریب دس سے پندر لاکھ روپے تک کماتی ہیں بہنی سچن تیواری اپنی ایڈوب چینل کی مرد سے اور انسٹاگرام برانڈ پروموسن سے قریب 60 سے 80 ہزار روپے تک ہر مہینے کماتے ہیں اور سالانے کی سوشل میڈیا سے قریب 8 لاکھ روپے تک کماتے ہیں تو دوستوں یہ تھی پریادیواری اور سچن تیواری کے بارے میں کچھ خاص جانکاری آئی ہوپ آپ کو ہمارا دورہ بتائے گی یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پریادیواری اور سچن تیواری کی جوڑی اچھی لگتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک جرور کر دینا این ایسے انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل اپنے ہندی کو سبسکرائب بھی کر دینا آج کی اس ویڈیو میں پسندہ ہی میں ملتا ہوں آپ سے بہت جل کسی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں